اس لیے کانریس کو اوٹ دینا آپ کی اوٹ کو زائے کرنے کے برابر ہے بلکہ یہ دوہوار ایرہ کا نریندر موڈی ہے نریندر موڈی اس کے بڑے بھائی ہے یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے بی جے پی میں جن میں لیڈر ہے اس میں سے ایک لیڈر کے ذریبال کی پاکی سے بی جے پی میں گیا ہے موڈی اور عمیت شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دال کر ہم نے کہا یہ تھا ہے آپ جانتے ہیں کہ ملی سے تیادر مکمیل نے باکر مگر وارڈ سے جناب بڑھن ساپ سیدھے نظاری دی ہے کہ وہ اس وارڈ سے مدلی سے شہد و سکرین کے امیدوار کو سانیات کرائیں اور میں آپ کے برمیان میں بھی آیا ہوں کہ آپ سے ذرا خاص کریں آپ سے دزارش کروں کہ 4 ڈسومبر کے جن آپ پتن اپنے اوٹ کا استعمال پتن کے لکھان پر کرئے اور میں آپ سے یہ بھی دزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مائل اکن صاحب نے اس قلاقوں نے اس وارڈ میں اس وارڈ میں یہ لوگ قریبے سے عوام کی فرمت کی بلے مصائد اور مصائد اپنے ادھ میں آپ سے کھانا ان کو کرنا چرا اور اقرام کی اور بتجائی کی سمرنلی کے لیے ان کو ذیل کی طرف پہنی مرداب کریں اور ذیل میں ان کو بہت بول ان کو لائے پر دمانی چیئے گئے ہیں جن آس لندن سہام کی جن آس لندہ آپ دمان آپ دمان اس وارڈی کوئے ہیں ہوں کہ میری آس میں بزاری سے یہ باکرنگر وارڈ سے ہاتھوں پھائی سے بار پڑیٹر کی ضرورت میں یہ ہاتھ کے جرمیان پر رہے کر کاف کروا سکتا ہے باکرنگر وارڈ میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ملتا روڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے پریڈ اگلائن نہیں ہے کچھرے کی امبار ہیں اسپتال نہیں ہے یہ ایسے بنیادی مسئلہ ہے جس کی ہر انسان مضربت ہوتی ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دین مارک کا کورپریٹر کانگریس کا نہیں معلوم انہوں نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صرف کامیابی کے بعد آج زاکرنگر کی زندہ سے عوام سے محفیر کرنا ہو کہ آپ ایسے بیلوش شخص کو کامیاب کریے جس کو آپ جانتے ہیں جو آپ سے برمیان میں رہے گا آپ یہاں سے مدلس کو کامیاب کریے میں صرف کامیاب سے وعدہ کرنا ہوں کہ میں جناب لطل صاحب سے پیچھے رہوں گا باکہ آپ کی ہر مطائر کو آپ کی تکالیر کو ہم حل ہم جلکہ مسکداد کو حل کر سکے دوسری ہے بات میں آپ سے ایس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک کانگریس باکی کا سوال ہے کانگریس باکی دلی کے ایم سیڈی کے چناؤں میں نہیں ہے ان کا نیتا پورے بھارت میں پہندر پھر رہا ہے اور جو کانگریس باکی پندرہ سال دلی میں حکومت کی جی جس کو آپ نے اوٹ دے کر یہاں پر ماندر ایمہ شریڈا ڈکسیٹ کو جی پرسکر بنایا آج کانگریس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ایم سیڈی کی چناؤں میں ان کے کوئی نیتا یا لیڈر نظر نہیں آکے تو اس لیے کانگریس کو اوٹ دینا آپ کی اوٹ کو ضائع کرنے کے برابر ہے تیسری بات یہ ہے کہ عام اکمی فاکی ہے ایک جیجری وال ہے جس کو میں چھوٹا دیتا کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ دلی میں جسی ڈبل اے کا اتجاج کرتا ہا تھا شاہین ماغ میں یہ یہی دلی کا مکہ منزلی تھا جس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا اگر میرا بس سلتا تو میں پندرہ منزلی اندر شاہین ماغ کو ہٹا دیتا یہ اس کا اصلی چہرہ ہے یہ وہی دلی کا مکہ منزلی ہے جس نے گوڑیس کی پہلے بیو میں تبلیغی جماعت کے اوپر جھوٹا الزان لگایا اور آپ کو میں یاد ملانا چاہو گا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر جھوٹا الزان لگا کر اس میں پورے ملک میں مسلم علق سنجد شماعت کے قلاب ایک نفرت کی فضا کو پیدا کر دیا اور سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی وجہ سے کووک پیدا ہے آپ کو یاد ملانا چاہا رہا ہوں یہی دلی کا مکہ منزلی وزیر اعلیٰ چیف فنسنر ساتھ جس نے پوریٹ بھی پیشنٹ کی لسٹ ریلیز ہوتی تھی تو ایک سیکشن میں لکھا ہوتا کہ اتنے لوگوں کو آج کوئی ہوا اتنے نوز رسچارج ہوئے تو اسی سیکشن میں بازو لکھتا تھا کہ تبلیغی جماعت سوپر سپیڈر کا نام اس نے دیا تھا جس کے ذہن میں نفرت بھری بھی ہے جو ہندوٹوہ آئیڈیالوجی کا مانتے والا ہے اور دکھاوے کے لیے بہت کچھ کہتا ہے مگر اس کا دل اس کا ذہن پورا حدودتوہ آئیڈیالوجی کے پر ہے دیسری بات میں آپ کو بہتانا جاؤ گا کہ جلی میں بندرین فساد ہوا اور اس فساد کے بارے میں کیا دلی کے مجھے منتری نے ایک درس کا کچھ رہی کا لوگ مر رہے تھے گھر جلائے جا رہے تھے لوگ پریشان تھے اور ایسے وقت میں دلی کا یہ چیز پریسٹر گانی شمالی کے پاس جا کر آنکھ اور مو بند کر کے بیٹھ جاتا ہے میں چالنج کر رہا ہوں کہ دلیوال کے پاکی کے ذمہ داروں کو بتاؤ ڈلی میں جو فساد ہوا تمہارا اس کے بارے میں کیا رہا ہے ان کے پاس کوئی رائے ہے تم نے کوئی بات کی تم نے اس کا کنڈمنیشن کیا کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ فسادات کے بعد کمپنسیشن نہیں دیا جاتا کوئی کمپنسیشن نہیں دیا جاتا یہ اس کا اصلی چہرہ ہے اس واق میں پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ چھوٹا ریچارج ساری دنیا میں باجہ بچاتا ہے ساری دنیا میں باجہ بچاتا ہے کہ میں پانی فری میں دے رہا ہوں اے ڈلی کے مکہ ملکری آو یہاں پر زاکر نگر کو اور اکلا کو اور یہاں کا پانی پھی کر بتاؤ اس کے پانی میں کتنا مزہ آتا ہے تو یہ تو پتا چلے گا یہ ڈلی کا چیف منسٹر میری بات کو یاد رکھئے میں آپ کو جس بات میں ڈھانے کیلئے نہیں کہنا ہوں بلکہ یہ دو ہزار میرہ کا ڈرینڈر موڈی ہے ڈرینڈر موڈی اس کے بڑے بھائی ہے یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے اتنی فرقہ پرسکی اس میں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہمارے جو کرنسی کے نوٹ ہیں سو روپے کی کھانسو اور دو ہزار کی نوٹ پر ڈلی کے مکہ ملکری نے کہہ دیا کہ اس پر گانی کی فوتوں کے ساتھ بلکہ اس کے اوپر دیوی دیو کاؤں کی فوتوں کو لگایا جائے ہم دلی کے مکہ ملکری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کہ ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ ملک سیکلر ملک ہے یہ بھارت ہے یہ کا کوئی مضب نہیں ہے یہ بنیاد پر تم نے ججویز دی تو معلوم ہوا کہ دلی کا مکہ ملکری ہندوٹ واہ کیا یا لزی پر چلنا چاہتا ہے وہ اس ملک کو اس ہندوٹ واہ تحبیت پر دنوں دینا چاہتا ہے وہ بھارت کے شنگلرزم کو جو سمیدان میں لکھا گیا اُن کو خدم کرنا چاہتا ہے میری عزیز دوستوں میری زدارنا اور مہینوں میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک اہم فیصلہ لینا ہے چار دسمبر کے دن اگر آپ جنبائی موقع نیاب کریں گے تو دلی کے مکہ ملکری کو ایک فائدان بنے گا کہ آپ ہم بی جے پی سے گرا کر ہمارا ہوت نہیں حاصل کر سکتے بی جے پی میں جن میں لیتا ہے بی جے پی میں جن میں لیڈر ہے اس میں سے ایک لیڈر کہ اجریوال کی پاکی سے بی جے پی میں گیا ہے وہی اس سے نعرہ لگاتا ہے کہ جیس کے غداروں کو گولی مارو کیا آپ نے کبھی سنا جنبی کے مکہ منتری کے زبان میں کہ وہ اس نعرے کے خلاف کچھ کہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے کیا کہ پوچھئے یہ جنبیان کی پاکی سے پوچھئے کہ بلخص بانوں پر تمہاری بھائے کیا ہے بلخص بانوں کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے بلخص بانوں کے بارے میں ڈلی کے ڈپی کی سنسٹر سے میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بلخص بانوں کی بات نہیں کریں گے ہم سکول کی بات کریں گے ارے اگر بلخص بانوں کی بیٹی زندہ ہوتی جس کو اس کی ماں کے سامنے اس کا ریب اسمت ریدی کر کے اسی بیٹی کا فتل کر دیا گیا اگر بلخص کی بیٹی زندہ ہوتی تو شاید اس کی بیٹی آج جامعہ یونیسٹی میں پرچی ہوگی مگر کیجریوال اور اس کی پارٹی بلخص کے اوپر بات نہیں کریں گے پوچھو یہ کیجریوال کی پارٹی سے اور ہم اس سے پوچھئے کہ یونی فارم سیمیل کوٹ کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے یونی فارم سیمیل کوٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے تو میرے عزیز دوستوں میری زردار ماں اور بینوں یہ نرائی اس کیس کی بھی ہونی چاہیے کہ کیا ہم دلی کے مکہ منتری کو جو ہندو سوا آئیڈیالوجی کا پھلا سپورٹہ رہے وہ آئیڈیالوجی جو سابر کرنے لکھی اس کو مانتا ہے اس دیش کو ایک فیروفیٹک کنٹری بنانا چاہتا ہے کہ آپ ایشی باتی کو ہوت دیں گے یا پھر ایسے شچ کا ساتھ دیں گے جس نے واقعی اپنی خدمات کا اکرمار دار کیا کہ آپ کہ آپ کہ آپ ایسے جھوٹے کا ساتھ دیں گے یا نتن بھائی کے سچے کا ساتھ دیں گے کس 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 کا ساتھ دیں گے لگات میں ارس کرتا ہوں کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرئے پھر پھر آپ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ چندرے سپارٹی میدان میں نہیں ہے تین مرتبہ آپ نے ان کو موقع دیا انہوں نے سپارٹ کی عوام کو دھوکا دیا آپ نے اس چھوٹے بھی چارج کو موقع دیا شوالی انتخابات میں اور ہم نے کس نہیں کیا بلکہ اوٹنا نے کس نہیں کیا آج آپ سے میں اپیر کرنے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ لگتن بھائی کو آپ اپنی محبت اور ارسل سے نوازیے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اوٹالہ جو تکالیف آپ کیے وہ تکالیف خطب ہوگے جیل میں شفاہ الرحمن ہے پوچھئے یہ کیجریوان سے کہ بتاؤ شباہ الرحمن کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کچھ نہیں مولے گا پوچھئے اس مکہ مرتبی سے پوچھئے کہ کیا تم خالد صحیفی کو جانتے ہو وہ خالد صحیفی جس کی بیوی جس کی پتنی رو رو کر ویڈیو جانی کرتی ہے کہ میرا شوہر خالد صحیفی جیل میں مر جائے گا اس کا ادار نہیں ہو رہا ہے تو یہ کیجریوان کا منطری پوچھئے کے کسٹیدی میں جیل کو جاتا ہے اور جیل میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ اور پھر کو جیل لگا کر اس کی مساجی کیا جاتا ہے سوچھو آپ کہ آپ نے یہ کیجریوان کا ساتھ دیا ایک طرف ہمارا بھائی خالد صحیفی ہے جس کی بیوی تاب رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو دوسری طرف جیدریوان کا منسٹر ہے جو جیل میں بیٹھا ہے اور اس کو پوری سہولتیں مل رہی ہیں بتا عزیز دوستو اور دوستو یہ کلی نائنساکی نہیں ہے تو کیا ہے اس لئے آپ کو ان تمام نائنساکیوں کے خلاف مقصد ہی دھو کر آپ کو جواب لینا پڑے گا اور جواب ہم صرف نعرے لگا کر نہیں دے سکتے جواب ہم صرف جدوادی دخاری سے نہیں دے سکتے بلکہ میں زاکر نگر کی عوامی اپیل کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جب سید اولے کا خانون لائے گیا تھا تو میں اور انجاز جلیل صاحب نے باجبہ کے تین سوئیویوں کے سامنے موڈی اور عمید شاہ کے ہاتھ کے ہاتھ دال کر ہم نے کہا یہ خانون ہم نے کہا یہ خانون تین تین مردبہ نرندر موڈی کی حکومت دھایا تین تین مردبہ ہم نے دلائل کے ساتھ اس خانون کو کہا کہ یہ خواتین اور مہیداؤں کے خلاف ہیں آپ نے دیکھا کہ یو اے پی اے کا خانون ہم اچھا جلائی دوہزار انیس میں لے کر آتے ہیں اور ایسا گندہ ہے مندنگ لے کر آیا کہ دلی میں لائے کا کوئی بھی انسپیکٹر کسی بھی دلائے پر بیٹھیک شخص کو تررس کا اعلان کر سکتا ہے اس نے تررس دوشت کر سکتا ہے کون اس یو اے پی اے کمنٹمنٹ قانون کے خلاف ہونا پوچھوئے کے دلال سے کیا اس نے یو اے پی اے قانون کا ساتھ نہیں دیا آج اسی یو اے پی اے کے قانون میں قانون سلجی جیل میں سڑ رہے کئی نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں سڑ رہی ہیں پوچھوئے کامرس پاٹی سے یہی کامرس پاٹی میں کیوئے پی اے کمنٹمنٹ بلکہ امیت شاید کے لائد قانون کا لو جو نام آئے گا صدود دین اور اسی گوڑی ملیاز گلی میرے دوست دور رکھو ہر مسئلے پر حجاب کا مسئلہ ہوتا کرنا کا کام ہے سب سے پہلے اس کی تائم میں بولنے والے کا نام مندلی پوچھئے یہ جانگرس نے پوچھئے یہ کہتاری چارج نے پوچھئے بولو ہتاں پر دیکھے کے اوپر تمہاری ہائے کیا ہے تو نہیں بولیں گے ارے آپ کے ہر مسئلے پر ہم بولتے ہیں اب شنا آیا ہے تو جو خاموز بڑھتے آپ کیوں کو اوپر دیں گے یا جو آپ کے لئے درد ملے شدائی کے جات پر کرتے یاد رکھئے اوٹ دینا تو آپ کا کام ہے مگر اگر آپ خاموز رہے مولانے کو اوپر دیں گے تو خدا نا خاص کا ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم تمام کو یہ لوگ خاموز کر دیں گے یقین باجنا کو ہرائیے موڈی کو ہرائیے ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ بی جی پی پھارے مگر بی جی پی کیوں جیت رہی ہے بی جی پی کیوں جیت رہی ہے بی جی پی اس لیے جیت رہی ہے کیونکہ جانگریس اور کیزریوال نرینڈر موڈی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بھارت کی سیاست سے مسلمانوں کو خائف کر دیا آجنا کیزریوال کے پاس اس کی زبان پر مسلمان کا نام آتا نہ گانگریس کے پاس لب سے مسلم آتا ہے بتاؤ آپ پھر کیا کرنے والے ہیں آپ یاد رکھئے ہم ہر بار ایک ایک مہینے کا اتجاز نہیں کر سکتے سیاسی طاقت کے ذریعے ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اقتدار کسی کے پاس چلا جائے مگر آپ کا ممائندہ ہونا زیادی ہے اگر لگزن بھائی کاملاب ہوں گے اور ہوں گے انسان اللہ تعالیٰ اگر یہ کاملاب ہو کر انسیدی کے اس جنور میں جائیں گے تو آپ پر امید رہیے کہ وہ آواز اچھائیں گے صرف شاکر مگر کے پارے میں ہماری بھائی نہیں کرے گی بلکہ جلی میں جہاں کئی بھی نائنصافی ہوگا لگزن بھائی اور ہماری دہن اس نائنصافی کے قلاب اٹھیں گے اور جڑیں گے آج آپ کو لندے دالوں کی ضرورت ہے آج آپ کو اپنی آواز کو اپنے کی ضرورت ہے بتائیے کون ہے آپ کی آواز کیا کیا خریواز تمہاری آواز ہے کیا یہ چھتہ ریکیاش تمہاری آواز ہے کیا کانگریش تمہاری آواز ہے کیا بھاجت تمہاری آواز ہے کانگریش تمہاری آواز کون ہے بتائیے کون ہے کون سی پاٹی تمہارے رہے ہیں تو آج آپ کو لندن بھائی کا ساتھ لینا ہے اس شخص کو آپ اپنے تحاد اور اپنی دعاوں سے روائیں بڑے مشکلات کا سپر اس نے طے کیا ہے بڑے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے میں لندن بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مہادری سے ایک فیصلہ کیا ہے اور آپ کو ایک خوش کھائیں اور سون سمجھ کر چار دسمبر کے دن اپنا ایک ایک اور لندن بھائی کو دے کر پڑنگ کے نشان پر آپ کا نیاب کریں گے کامیاب کریں گے کامیاب کریں گے آپ دماغ کامیاب کریں گے لندن بھائی کو پڑنگ کے نشان پر پڑنگ دبائیں گے تو سہر ساریب کو آسمانوں میں کیا نظر آئے گا کیا نظر آئے گا کہیں جادی کو نہیں دیکھیں گے کہیں ہاتھ کو نہیں نظر آئے گا تو پڑنگ جب آپ نے فیصلہ کرنی آئے تو کہ میں کہ میں آپ کی طرف سے لندن بھائی کو پیز ہی ہوارک بات دے دوں میں دے دوں انہوں کو میں لندن بھائی عوام میں وعدہ کر دیا انشاء اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم موسیقا اسلام علیر لاسلام علی merلہ عหہ رو Dios موسیقا موسیقی